سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر ایک سو ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اس تکلیف کو کوئی در نہیں کر سکتا سوال اللہ کے کون ریپیچ کرلے گا ستارٹنگ سا فل فل اگر اگر اللہ تعالی کوئی تکلیف پہنچائے تم تک پہنچائے اگر اللہ تعالی کو سکتا سوال اللہ فر آگے ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ سُنو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اگر اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا چاہے فَلَا رَوَدْدَلِفَدْلِهِ اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا سوال اللہ کے اور اگر اللہ تمہارے لیے کوئی نعمت چاہے تو اس نعمت کو کوئی تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا دیکھو دیکھو زندگی میں ہمیں کیا چاہے دو چیزیں چاہے اچھی چیزیں ملتی رہے بری چیزوں سے ہم بچتے رہے ابھی کون بتائے گا کوئی اچھی چیز کی مثال اور کوئی بری چیز کی مثال کوئی اچھی چیز کی مثال بتاؤ اگزیمپل بتاؤ کچھ اچھا کچھ اچھا اچھا کام کرنا ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے ایک ہے ہم جو کرتے ہیں ایک ہے ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے کچھ اچھا ہوا آپ کے ساتھ کچھ اچھی چیز ملیے کبھی زندگی میں الحمدلیلہ ملتی ہے ان لوگوں کو اکی کیا چیز ملتی بتاؤ سکول میں ٹروفی مل گئی سٹیفیکٹ سٹیفیکٹ مل گئی اور بتاؤ درائنگ کامپٹیشن میں کیا ہوا آپ فرسٹ آگئے میڈل مل گیا کچھ اچھا بتاؤ کبھی آپ کو گفت مل جاتا ہے کہ کوئی آ کر آپ کو ایک ٹرک دے دے ایسا کچھ اچھا ہو گیا اور بتاؤ کچھ اچھے کلوٹس مل گئے کوئی اچھے کلوٹس مل گئے الحمدللہ گھر میں بچہ ہوا نہیں کچھ اچھا بچہ ہو اور بولو اور سکول میں سکول میں تو مان لو کہ اببہ کو شکر کے بعد دلی لگاتے ہیں الحمدللہ اچھا لگ رہا ہے کبھی کبھی ملتا ہے ہاں آج ان کو سیلری ملنے والی ہے اوکے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اچھا ہوتا ہے سیلری ملنے والی ہے ہاں یا مان لو کہ جیسے کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے الحمدللہ کلوٹس کچھ ملے آپ کو اچھے گفت ملا جیسے کی جیسے کی شوز مل گیا de اور اب کوئی چیز مل گیا de آ prominent ہاں کچھ بھی اچھا مل گیا تو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کچھ اچھا ملے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کچھ اچھا ملے تو کوئی روک نہیں سکتا کوئی ریپیٹ کوئی اس نعمت کو اپنے سے روک نہیں سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کوئی پریشانی آئے اب سنو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کوئی پریشانی آئے جیسے مثال دو کوئی پریشانی مثال دو جیسے بولو بولو پریشانی بتاؤ جیسے کی اپنے پھول گئے اور بتاؤ اور بتاؤ اور جو جوتے نہیں نہیں ملے یہ پریشانی نہیں پریشانی ہے کہ آپ کے جوتے گم ہو گئے کوئی آپ کے جوتے لے کے چلا گیا یا فٹ گئے جوتے اچھے جوتے تھے پیوریت جوتے تھے پھٹ گئے اور کیا ہوں کسی نے آپ کی چھکیت لے کے چلا گیا میرا رنگوٹ تھا جب میں پٹنے گیا تو کسی نے لے ہیا آپ کا رنگوٹ گم ہو گیا تو سائل لگا کہ اچھا لگا سائل ہوا ہے سائل فیل ہوا نیو رنگوٹ تھا چلا گیا اور بتاؤ اور کچھ ایسا بتاؤ کوئی پریشانی آئی آپ کو کبھی ہم لوگ کا ریزر کو لے کے چلا گیا ریزر چلا گیا اور بتاؤ جیسے آپ لوگ بڑے ہوتے آتے ہیں آپ چھوٹے بچوں کو چھوٹی پریشانی ہوتی ہے جتنے بڑے ہوتے آتے ہیں پریشانی بھی بڑی ہوتی ہے پیسے گم ہوتے ہیں پیسے گم ہو گیا ہاں 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 ہمارا ایج کے پیسے کے Perhse گم گیا گم گیا اوکے اور کچھ بڑی ابھی چلو آپ لوگ چھوٹے ہو لیکن بڑے ہوتے ہیں تو اور کچھ پریشانی بتاؤ مالمیں کسی کسی کا چوری ہو گیا کیا گم ہو گیا کسی کے آئیس خراب ہو گئی اور کسی تو بچہ گم گیا کتنی سائد بات ہے بچہ گم گیا کتنی سائد بات ہے کتنی سائد چیز ہے کسی کے سپیکٹیکلز گم ہو گئے اور توٹ گئے تو ایسے پرولمز آتے ہیں کسی کے آئیس نہیں رہتا ہے کتنی سائد بات ہے تکلیف اللہ تعالی نے چاہا تو کوئی روک نہیں سکتا اللہ تعالی چاہتا ہے کوئی آزمائش آئے اللہ تعالی چاہتے ہیں کوئی آزمائش پریشان ہی کیا ہے لیکن میں آپ لوگوں سے بھی امپورنٹ سائل پوچھ رہا ہوں سنو سنو پتہ ہے آپ کو دنیا میں پریشانی بھی ہے نا پریشانی پر صبر کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے اگر اچھا مل جاتا ہے کیا اچھا ملے گا پریشانی پر صبر کریں تو کیا ملے گا ملے گا ملے گا آپ کو ملے گا پریشانی پر صبر کرتے ہیں صبر کرتے ہیں اللہ تعالی ہم لوگ ہمارے ساتھ ہوتے اللہ تعالی ساتھ ہوتے ان اللہمہ سابرین اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے